بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہو میں یوٹیوب فیملی میر کرتی ہوں اب سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا کرم جی ہم بھی ٹھیک رہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہنی ویلوگ آج جی میں بنانے لگی ہوں آلو کے سنیکس میں آپ لوگوں کو بنا کر آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں یہ میں نے چار پانچ عدد مطلب ہے عدہ کلو سے کم مالو ہیں یہ میں بوائل کر لنے کے لیے چلے پر رکھنے لگی ہوں وائل کر کے پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا یہ بہت عسان اور سمپل سی ریسپی ہے جلدی بننے والی تو میں نے کہا چلو میں بینڈ بھائیوں ساتھ شیئر کرتی ہوں میری ویڈیو پوری دیکھنا پھر آپ کو فتح چلے گا یہ گھر میں چیزیں ہوتی ہیں سب ان سے بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن میں نے چلے پر رکھتی ہے یہ علو جب تک آلو بھائیل ہوتے ہیں میں کوئی اور کام کر لیتی ہوں تب تک آلو بھائیل ہوں گے میں پھر آپ لوگوں کو ساری ریسپی شیئر کروں گی اس کی میرے ساتھ بنے رہنا میری ویڈیو پوری دیکھنا اور ویڈیو کو سکیپ نہ کرنا تو جی ملتے ہیں جی انشاءاللہ آلو بھائیل کر کے میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بڑے مزے کے سناکس بنتے ہیں یہ لگی میں آلو سارے بھائیل ہو چکے ہیں تو اب میں نے آلو نکال کے یہ رکھیں ٹھنڈے ہوں گے میں چھیل لیں اچھی طرح یہ دکھا بھی دھوانے کر رہا تو یہ اب میں اس کو نا کردوکش کرنے یہ ہاتھوں کے ساتھ بھی مہش ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر چھوٹی اس طرح کے گھٹنیاں رہ جاتی ہیں آلو کی میں ابھی سارے اس طرح دکھاتی اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں میں ایک سو ٹکیاں بنا ہوں یا کچھ چیز اور بنا ہوں کباب اگر آلو کے تو میں پھر اسی کے ساتھ کرتی ہوں یہ دیکھیں ایزی لی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اس طرح مجھے چاہیے بھی اس طرح بل کو لیک جیسے چاہیے تو آلو آپ اچھی طرح پوائل کر لیں جتنی آپ کو چیز چاہیے اسی صاحب سے آپ اس کو مطلب کر لیں تو میں نے جتنے ہماری فیملی صاحب سے میں نے یہ لے لی ہیں یہ بڑے بڑے مزے کے بنتے ہیں چلو بھانکیانے پنا کر دکھاتے ہیں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سارے آلو کر کے مبکیا مسالجات میں آپ کو لیکن دکھاتے ہیں یہ میں نبک درہ چلوہ کر لیں تو ہمیلتے ہیں جب میں دوسرے میں چیز میں دنیا کو دکھاتے ہوں بڑے میں جلے جی سارے میں نے علو اچھی طرح کر لائی ہیں گرینٹ مطلب دعو ساتھوں کے ساتھ نہیں تو اب میں اس کا بڑے اڣو کی لوگے یہ سبز مرچ دو یا تین عدد میں نے بری بری کاٹ لیا ہے سورخ میرچ تھوڑی سی دیئے میں نے یہ ہے وہ دردراہ میرچ جس کو بولتا ہے یہ بھی تھوڑی سی ویسے یہ بکری بھی پڑی یہ دیکھیں آدھا ہاف چمم چاہیے حسبے زیادہ جتنا نمک چاہیے آپ کو اس آپ سے آپ ڈال لیں اپنا ٹیش کے ساتھ سے یہ ہے جی گرم مسالہ کالی میرچ پر میں ڈالنے لگی وہ بھی پڑی تو میں آپ لوگ سا شیئر کرتی ہوں یہ سارے مسالہ اس کے اندر ایڈ کر کے آپ نے یہ سپائیسی بنا لیں تو سپائیسی بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لائٹ کھاتے ہیں تو لائٹ بنا لیں کیونکہ ہم تو زیادہ سپائیسی لائٹ زیادہ نہیں کھاتے تو اس کے اندر کون فلور بھی جائے گا یہ ہے میرے پاس ڈبا پڑا کون فلور کا بھی اس کے اندر سے میں دو چمچ نکال کے اس کے اندر ایڈ کر لوں گی ابھی اس کو اچھی طرح ہاتھ ہوگی مدد سے کارلو ہاتھ اچھی طرح دولے جو بھی کرے تو پھر میں وہ کون فلور بھی ڈالتی ہوں ابھی اس کو مکس کارلو میں ذرا ابھی گرم ہے گرم ہے تھنڈے نہیں ہوئی اچھی طرح تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح میرے سالے مکس ہو چکے ہیں یلے جی میں نے اچھی طرح مکس کارلی اب میں اس کے اندر دو چمچ کون فلور کے ڈالوں گی جتنی چیز ہے اس حساب سے آپ اپنا چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں نمک میرے چیزیں یا جو بھی آپ کون فلور وغیرہ ڈالتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا دمانا اس حساب سے میں نے یہ دیکھیں اتنا سا لی ہے اب اس کو اچھی طرح پھر مکس کرنا اچھی طرح سارا ہے مطلع یہ یک جانے ایک جانے ہو جائے تو پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے نا آپ اس طرح کا کوئی شاپر لے لے اس طرح کا کو ساف لینا ہے گندہ بگرانی لینا اس کے اندر ڈال کے میں آپ لوگوں کو پھر بعد میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس کا کیا کرنا کس طرح بنانا میں ابھی میں اس کو اچھی طرح میش کر لوں میں اچھی طرح مکس کر لوں گرانا بلکل یہ آٹے جیسے بانجے جیسے آٹا بھونتے ہیں اس کو بھی میں دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو دس منٹ کے بعد دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کیس طرح بناؤں گی اور کیا بنانے لگی ہوں میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ میں کیا بنانے لگی ہوں اب اس کو دس منٹ کے لیے دیں گے تاکہ یہ صحیح ہو جائے نمک میں بالکل صحیح ہے میں نے جتنی رکھنی تھی میں نے اپنے اندازے سے رکھ لیے ابھی اس کے اندر تھوڑا سا آئل بھی ڈلنا ہے وہ میں ڈالنے لگی ابھی ڈال کے میں اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس طرح پر گلاس لے لیا گلاس کو پر جو میں نے شاپر دکھایا تو وہ میں نے شاپر لے لیا اور میں اس کے اندر جو میں نے یہ بنائیا تھا نام مکسر بنائیا تھا یہ میں اس کے اندر ڈال دیں گے بس سوڑا ہشی اپنے ڈال دیں نا اچھی کرا ڈال کے اس کو نا کھل کر لیں ایک کون نمار بن جے گا یہ نا اس طرح بنا لیں آپ ٹھیک ہے اب اس کے نیچے آپ نے ایک چھوٹا سا سراف کرنا ہے میں وہ سراف کیا آپ نے بکار کے بھی کھاتے ہیں میں نے کانٹا لے لیا شوری کے ساز زیادہ ہو جائے گا ایسے یہ بنیں گے یہ دیکھتے ہیں اب میں اس کو جس مرضی شیف میں آپ بنا لیں میں اس کو ابھی خلال لگی شیف میں بنا ہوں گی میں نے اس کا کچھ بنانا ہے مطلب کے نا یہ دیکھیں اس طرح بنا لیں یہ دیکھتے ہیں خوڑا سا میں موٹا اور کروں گے یہ زیادہ بریٹ ہے ابھی میں موٹا ہی کیا ہے یہ زیادہ بریٹ ہے یہ دیکھیں یہ اب صحیح ہے اس طرح سے دو بنا لیں یہ ایسی نہیں کر رہا یہ ایسی نہیں کر رہا ایسی نہیں کر رہا اس طرح کے بنا آگے ایسی شیف میں چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آگے اس کو کیا کرنا اب یہ دیکھیں بڑا بن گیا اب میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو سارے فرائی کر کے دکھاتی ہوں تو میرے ساتھ بنے گا میں آپ کو سارے فرائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کچھ اندر ڈال شیپ میں مطلب بنا لیے تھے جیسے جلیبی شکل ہوتی ہے اور میں نے دو ٹوٹ گئے تھے یہ دیکھیں یہ دو ٹوٹ گئے تھے یہ دیکھیں یہ میں نے اندر ڈال لیا بھی مطلب جیسے وہ نمک فارج اس کو بولتے ہیں وہ لمبے لمبے سے بنتے ہیں اس طرح کے بھن جائیں گے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا تاکہ زیادہ تیز رکھیں گے یہ جل جائیں گے میں سارے بنا کے آپ لوگوں سے ڈی شورٹ کر کے پھر میں شیئر کرتی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ کے ساتھ کام نہیں ہوتا ہے ہاتھ نہ جل جائیں یہ لیکی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے کے بانگیں میں نے ڈیفنٹ ڈیفنٹ شیپ بنا دی یہ دیکھیں کتنے کربسی بنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ بنا دی کچھ لمبی والی بنا دی کچھ مطلب کے یہ دیکھیں اس طرح کی میں نے کافی زیادہ اس کی شیپ بنا دی جس طرح کی مرضی بنانے آپ کی مرضی ہے تو میرا تو یہی پروگرام تھا کہ میں نے یہی بنانا ہے ہمارے گھر آ گیا گیسٹ ماشاءاللہ بچے آ گیا تو یہ ہمارے پکوڑوں کا سمان تیار کر رہے ہیں کڑائی میں نے پکوڑے دال لے کیونکہ پکوڑوں کا میرا کوئی بھی نہیں تھا زین کے میں نے بنانے ہیں کیونکہ ہم فیملی میں صرف دو لوگ ہیں جنہوں روزہ رکھا ہوا ہے ایک بندہ باہی روزہ پھولے گا اب وہ مہمانہ آ گیا تو اب میں نے کہا چلو یہ ساتھ میں پکوڑے بنا لیتے ہیں تو یہ میری ویڈیو جیس کو پسند آئی ہو تو ضرورت مجھے کمنٹ میں بتانا اور ضرور ٹرائی کرنا رمضان ہے ماشاءاللہ رمضان ختم ہونے والا ہے اللہ اللہ سب کو روزے رکھنے کی مندیں تو انشاءاللہ اس سے اچھی کوشش تو کرتے ہوں کہ ہم اچھی ویڈیو لے اکھیں آئیں تو آپ لوگوں کی پیار کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں زیادہ زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو ساتھ ملیں گے جی دعوام میں یاد اکھنا اللہ آپ پیس